ان کے دیئے جو ہم سمجھتے تھے کہ نون لیگ نون لیگ ایکسپٹ کر جائے گی ان کو کیونکہ سخیرہ صاحب اس وقت آہ کیابنٹ سیکٹری ہیں شباز شریف کے کیابنٹ سیکٹری ہیں اس سے ناصر خوصہ کا انام دیا جو ان کے پرنسپل سیکٹری نواز شریف کے رہ چکے ہیں شباز شریف کے چیف سیکٹری یعنی وہ لوگ جو ان کو ایکسپٹبل ہے ہم نے اپنی طرف سے نیوٹرل ہمپائز رکھنے کی کوشش کی تو کس بیسز کے اوپر یہ موسن نکوی کو آپ لے کے آئے ہیں کیا آپ اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا تھا یا شاید لگایا اس لیے تھا کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ کون ہے کیا یہ نہیں پتا کہ یہ آدمی ریجیم چینج جو ہماری گورنمنٹ گرائی گئی ہے اس میں اس نے سب سے بڑا رول اس کا تھا ایک تو اوپر کا رول تھا نا ایکس آرمی چیف کا لیکن اس کا اس کے بعد یہ ان چند لوگوں میں سے تھا جو سب سے زیادہ یہ بھاگ دور کی اس نے ہماری حکومت گرانے کے لیے کیا یہ آصف زداری کے ساتھ سندھ ہاؤس جہاں پیسے چلے تھے یہ وہاں نہیں تھا کیا آصف زداری اس کو اپنا بیٹا نہیں کہتا کیا اس کا جو چینل ہے لوگوں کو نہیں پتا اس کی چینل کا کس کے بار بار جو پروپیگینڈا ہمارے گینس کب سے کر رہا ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو آج نیب کے چیرمن ہے آفتاب سلطان نیب کے چیرمن آفتاب سلطان نے اسی محسن نقوی کے اوپر انویسٹیگیشن کی تھی یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے اور ان کی ریکمینڈیشن پہ انہوں نے پینتیس لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا تو میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اور آپ کو نہیں ملا کہ صرف چن کے آپ وہ آدمی لے کے آئے ہیں جو کہ ہمارا سب سے خلاف تھا اور اس نے آتے ساتھ ہی کیا کہ یہ جو آپ فواد چودری کا ہوا ہے تین دفعہ اور میں جج صاحب کو سلام کرتا ہوں تین دفعہ انہوں نے کہا کہ فواد چودری کو طلب کیا عدالت میں اور تینوں دفعہ نہیں اسے عدالت میں پریزنٹ کیا گیا تو کیا یہ موسن نقوی یہ اس کی پہلی آتے ساتھ ہی اس نے اپنے کارنامے دکھا دیئے اس کے بعد اس نے جو اس نے اپوائٹمنٹس کی ہیں کیا یہ فری اینڈ فیر الیکشن ہو رہا ہے کہ سارے وہ پولیس آفیسر جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا تھا پچیس مہ کو ان ساروں کو واپس لے آیا ہے ایڈوکیٹ جنرل آفیس کے اندر وہ سارے لوگ جو کہ حمزہ شریف کے دوران تھے ان کو واپس لے آیا ہے کیا یہ صاف اور شفاف الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے کیا اس کو کہتے ہیں ایڈ نیوٹرل کیر ٹیکر سیٹ اپ کیر ٹیکر سیٹ اپ کا تو مطلب ہی یہ تھا کہ ایک نیوٹرل امپار آئے گا کیا یہ نیوٹرل امپار ہے اور ابھی سے ہی پولیس نے حراسہ شروع کر دیا ہے ہمارے ورکرز کو پر ایک دو گرفتاریہ شروع ہوگی اور پلان بن گیا پکڑنے کا اور یہ جو فاد چوہدری کا ہوا ہے تو یہ ابھی سے ہی پورا پری پلان بنا ہوا ہے یہ صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے محسن نقوی نہیں آیا یہ وہ کرنے آیا جو میں نے پہلے بھی کہا تھا جو آسر زرداری نے الیکشن کروایا ابھی آہ کراچی کے اندر کہ ووڈ بینک پیپلز پارٹی کا اور پیپلز پارٹی جی جاتی ہے کراچی سے تو یہ الیکشن نہیں ہو رہا یہ ایک پلان ایک کانسپرسی کے تحت اس کو رکھا گیا ہے تو میں اپنی عدلیہ اور ہم انشاءاللہ یہ کیس لے کے جا رہے ہیں اپنی عدلیہ کے پاس تو میں اور پاکستانی آپ سے انصاف کی توقع رکھ رہے ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو اب فواد چوہدری سے ہو رہا ہے اور یہ جو آگے ہونے جا رہا ہے میں ابھی آپ کو پیشنگوئی کرتا ہوں کیونکہ ان کو سب سے بڑا جس آواز بند کرنی ہے وہ عمران خان کیا تو وہ پورا پلان بنا ہوئے ان کا میں ابھی پیشنگوئی کر رہا ہوں ہم اپنی عدلیہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں یہ تاریخ وہ ہونے لگی ہے اگر یہاں